اوز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حامد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر ایکسپرٹ یوٹیوب چینل یہ سے دوستو انشاءاللہ آج کی ٹوریل میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ میرے پاس ایک سسٹم آیا ہے وہ ایک میں بیپ دے رہا ہے اور اس کے پر ڈسپلو بھی کوئی نہیں آ رہا ہے سب سے پہلے میں نے اس کی یہ پاور لگا دی پاور لگانے کے بعد یہ بھی دیکھیں کہ یہاں سے میں اس کو آن کرتا ہوں جو میں نے آن کیا ہمارے پاس پاور کی لائٹ آگئی انڈکیٹ شروع ہوگی یہ چلنا شروع ہوگیا سسٹم ہمارا اور یہ دیکھیں اس کے اندر یلو لائٹ بلنگ کر رہی ہے اور کوئی ڈسپلی نہیں دے رہا ہے جبکہ یہاں پہ ہمیں اس کی بیپ ایک بیپ دے رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پرابلم کیا آ رہا ہے بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ بعض کار بیپ اس وعی سے آ رہی ہوتی ہے کہ ہماری ریم کے اندر کوئی پرابلم ہو رہا ہو ریم کے اندر کوئی کاربن وغیرہ آ گئی ہو ڈسکی ہوئے ایسے اس وعی سے یہ بیپ دیتا ہے تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سیفٹی پریکوشن کو یوز کریں اتار دی کیبل میں نے اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ اس کو یہاں سے یہ اس کے لاکھ ہوتے ہیں یہ والے یہ لاکھ پیچھے کیا ہم نے اسی طرح یہ بھی لاکھ ہم نے پیچھے کیا اور یہاں سے یہ کیبل یہ سوری ریم ہم نے اٹھا لی اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ پائیں سو بارہ ایم بی کی ایک ریم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اوپر کلیر نظر آ رہا ہے یہ فائی ون ٹو ایم بی تو بیسیکلی سسٹم کے اندر چار سلٹ ہوتی ہیں دو بلو اور دو بلیک کی بس ون بس ٹو بس تری انڈ بس فور جو ہمارے پاس اس کے اندر ریم لگاتے ہیں وہ ڈی ڈی آر ون بھی ہوتی ہے ڈی ڈی آر ٹو بھی ہوتی ہے یہ ڈی ڈی پینڈ کرتا ہے سسٹم کے کٹیگوری کونسی ہے پینٹی ایم آن ہے پینٹی ایم ٹو ہے پینٹی ایم ٹری ہے پینٹی ایم فور ہے آئی سیمن ہے اس طرح ڈی فرنس کٹیگوریز ہوتی ہیں اس کے اندر تو میں آپ کو انشاءاللہ بھی بتاؤں گا اس کے اندر ریم کو کرین کیسے نہ کرتے ہیں دوستو اب بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہمارے پاس یہ ریم ہے جو کہ مدر بورڈ کے در لگائی جاتی ہے تو پانچ سو بار ایم بی کی یہ رہا ہے ہمارے پاس یہ اس کا اوپر سائز لکھا ہوا ہے تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارا کمپیورڈ ڈسپیلے نہیں دے رہا تھا تو اس ریم کو یہاں پر ویسیکلی کاربن آ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کو کلین کرنے کے لیے ہم ریزر یوز کرتے ہیں یا پھر وائٹ پیج لے لیں اس مرتبعہ میرے پاس ریزر تو نہیں ہے تو میں وائٹ پیپر سے اس کو یہ جو اس کے کاربن یہاں پر لگیتے باز کا دی ہوتا ہے کہ کاربن آ جاتی ہے ان کی پرڈسٹ کی وجہ سے تو میں نے یہ کلین کی یہ دیکھ لیں کاربن آ گیا یہ ساری بلیک کلر کی ٹھیک ہو گیا اسی طرح اس کو دوسری سائیڈ سے بھی جی یہ دیکھیں کاربن آ گیا اس کی اوپر اس کو میں نے کلین کر لیا ہے جی تو دوستو میں نے ابھی ریم کلین کر لیا ہے اور ابھی کرنا کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو اس کی سلوٹس ہیں کوشش کریں کہ آپ نے دو اگر ریمز آپ کے پاس تو آپ دونوں بلو یوز کریں یا پھر دونوں بلیک یوز کریں تو ابھی میں اس کے سلوٹ یوز کرتا ہوں بلیک والی یہ میں نے اس کے جو وائڈ کلر کے اس کے بٹن بنے ہوئے یہاں پہ اس کو میں بیک کروں جو اس کا لاک ہے ہینڈل لاک تو یہ ابھی میں نے اور لگانے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں ریم کا کہ یہ دیکھیں اس کے اندر ایک کٹ بنا ہوتا ہے یہ کٹ نظر آ رہا ہوگا آپ کو اسی طرح مدربورٹ کے اندر بھی سلوٹ میں یہ دیکھیں کٹ نظر آ رہا ہے تو ہم نے اس کٹ کو کٹ کے ساتھ ملانا ہوتا ہے یہ ہم نے ملا دیا اور یہ پریس کیا ہم نے اور یہ بھی کر دیا یہ ہمارے پاس دیکھیں لاک ہوگی ہے یہ ریم اگر اپنے دو ریم لگائی ہوئے ہیں تو آپ ون بی ون اس کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں دیکھتا ہوں ایک ریم لگا کے اس کی پرابلم سال ہوئی ہے اس کے بعد میں اس کو پاور دیتا ہوں یہاں سے پاور دے دی اور یہاں سے میں نے اس کا بٹن آن کر دیا اور ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ڈسپلی دیتا ہے ہمیں ابھی دیکھیں اس نے بیپ ہمیں نہیں دیئے اس بات اور یہ دیکھیں ہمارے پاس ہم نے یہ جی الحمدللہ ڈسپلی آگیا اس کا ہم نے فال ٹریس کر لیا اس کے اندر اس کے اندر پرابلم تھی ریم کی ٹھیک ہو گیا ریم کی اوپر کاربن لگی ہوئی اسی ڈسٹ کی وجہ سے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں عمدلللہ یہ ڈسپلی آگیا اس کا ابھی میں اس طرح کرتا ہوں اسی کی دوسری ریم بھی لگاتا ہوں یہ کٹ آپ نے دیکھ لیا کٹ کو ساتھ کٹ ملانا ہوتا ہے آپ نے یہ بلیک کے ساتھ ملا رہا ہوں بلو بلو کے ساتھ ہونے چاہئے یہ بلو لگا دی میں نے اور یہ کٹ کلوز ہو گیا اسی طرح یہ کٹ کلوز ہو گیا دونوں ریم بھی لگا دیں اب دوبارہ پھر میں پاور آن کرتا ہوں پاور آن کی اور یہ دیکھیں بیپ عمدللہ مارے پاس شور نہیں ہوئی ہے ابھی چلتے ہیں سکرین کی طرف اور یہ دیکھیں اس کی جو لائٹ ہے وہ کو الحمدللہ جی یہ دیکھیں فال ٹریس ہو گیا اس کے اندر بیسیکلی پرابلم یہ تھی اس کے اندر یہ آگیا ہمارے پاس ڈسپلی اس کا تو مزید انشاءاللہ یہ اصل میں انڈسٹریلٹس کمپوٹر ہے لینکس بیس سسٹم ہے اور یہ ہمارے پاس سرور ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ ہمیں اس کے سارے کنفیگریشن بائیوس کی وینڈوز اپن ہوگی ہے ایکٹیو ہو گیا ہے ڈسپلی آگیا ہے امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں اس کی پر اپلوڈ کیا کروں گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ جو ہماری آنے والی نئی ویڈیوز ہیں اس سے آپ لوگ مزید فائدہ اٹھا سکیں اور کوشش یہ کیا کریں کہ دیکھنے کے بعد پریکٹیکل کیا کریں انسان تابعی سیکھتا ہے جب انسان پریکٹیکل کرتا ہے خودات سے کام کرتا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تک تو رکھئے اپنا خیال اللہ حافظ یا اللہ حبیبی